خوش آمدید ہے جب بات کریں گے انتقام کی اپسوڈ نمبر 54 کے برو موڈ پر کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے جو ہے کافی پریشان ہوتا ہے اور جو ولید ہے وہی پہ اور دوسری طرف زہین کو 50 لاکھ کا چیک دیتا ہے کہ یہ جو ہے تم اپنی بزنس میں لگاؤ وہی پہ دوسری طرف جو ہے حبتہ کو ولید 3 لاکھ کا چیک دیتا ہے اور کہتا ہے اب یہ لانچ کروائیں وہی پہ سائمہ جو ہے وہ بہت زیادہ طویز دھاگے کر رہی ہوتی ہے روسہ کافی پریشان ہوتی ہے اور دوسری طرف محسن آگے پر ماں سے کہتا ہے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم جو ہے سانک ہوگی یہ سب کچھ ٹھیک ہے وہی پر بڑی جو ہے وہ رہیل کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ جو ہے اسے کافی پیسوں اس کے پیسوں پر آیاشی کر رہی ہوتی ہے وہی پہ دوسری طرف سائمہ سے کہتی ہے کہ جب میں وٹ کروں تو تم جو ہے بیچ میں نہیں بولا کرو اور دوسری طرف روسہ جو ہے اپنے کنگن بیٹی ہے لیکن جو ہے وہ اتنے پیسوں کے نہیں ہوتی کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے اور دوسری طرف سبہ جو ہے وہ کہتی ہے ولید سے کہ تم شادی کرو لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور شہزاد جو ہے وہ روسہ کو لے کر نینو کی طرف جاتا ہے اور رہیل بینی چھوہ سے کہتی ہے مجھے کچھ تھی نہیں آرینے تو پھر ہم شفٹ ہو جائیں گے اور روسہ جو جو ہے وہ بتاتی ہے روسہ کو کہ کس طرح سائمہ بھی کیا کر رہی ہے اور نینو بھی یہ بار شہزاد کو بتاتی ہے جب روسہ بات کرتی ہے سائمہ سے تو اسے کہتی ہے کہ نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ تا کافی پریشان ہوتی ہے اور بینی اور سبہ جو ہے جب ولید سے شادی کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کہتا ہے کہ اگر تم لوگ نے مجھے خورس کیا تو میں یہاں سے ہمیشہ کیلئے چلے جاؤں گا وہ یہاں اور اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے موسم جو ہے اپنے مان سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ بند رہا کیا تو میں جو ہے تو کیا تو کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو یہاں سے چلے جاؤں گا وہ کہتی ہے سایما کو کہ تم میرے بچے کے کپڑے چھوڑائیں ہیں میری علمانی میں سے میں یہ بات پر تاشنی کروں گا اور اس سے کہتی ہے کہ جس طرح سے آپ کی بہن پر چوری کا الزام رہ گیا ہے آپ نے بھی تو چوریاں نہیں شروع کر دی تو وہ کافی اران ہو جاتی ہے بانے والی اپسوڈ میں دیکھ رہا ہی یہ ہے کیا اس طرح سے زویا اور روسا کے دوستے میں بھی درار پر جائے گی اور کیا ہوگا جو سچ سامنے آئے گا آپ نے اپنی اریکمنٹ کے ذریعے ذریعے دی چھئے گا